اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ مرے عزت علیہ داداروں ایک قبر حسین تھے میرا ہاتھ تھے اللہ میں ابباس کو گواہ بنا کے جیڑے بندر کو آج دے دی ہی تا پتا چل وجہ نا کہ آج دے دی ہار کے لی اوکھی شہادتیں آج دے دو گھن کے ہشر تک اندھ روڑ دا ساوان ہو وجہ نا بسم اللہ بسم اللہ لی دیا نہیں ہے راضی وان مولا عبادت قبول فرماؤے جاکو آج دے بسم اللہ جاکو بتا چل وجہ نا آج دی رہاڑ شہادت کے لی اوکھی ہے ساری رہاڑ ذکر ہون دے رہے ہیں تے ہر پانی دی حضرت ہون دی ہے آخر دے مولا دی شہادت دے حوالے نال تو میں بھائی حکم دیتے میں انتظار کی تے مولا دی قسم تھوڑے بڑے تھوڑے بے شک میں بندہ یقین ہے شام دے وقت ہے لیکن مولا دی قسم جتنی آزادار تشریف فرماؤنا تھوڑا سفر تھوڑا ہے تے جڑیاں آج موکان جھلڑ آئیے نہ کوئی بکیاں چھوڑ آئیے کوئی شام چھوڑ آئیے قبر حسین دے قسم جڑی بکیاں چھوڑ آئیے ہو تا کل ہی آئیے جڑی شام ہے چھوڑ آئیے ہو کل ہی نہیں پہلے چھوٹی پتول دکھا بھر دی آئیے ہاتھ راکیا دیا بسوں ماں آج لدیاں علی نکی دے موکان جھلڑ او دیکھا را دارا سفر را بچھائیے تو بھی موکے دکھوا ہے میں بھی فرق کیا ہے میرا ستر قدم تے سیرت قرآن ہائی تو خنجر چہات راکیا دی گئی نمار سادے مار مکگین مرحبا مرحبا نمار سادے آسر مکین ملعیزت بہتہ اضافہ فرماوی نمار سادے آسر مکین جتنے بھی شہدہ ان اس خاندان دے ہر شہید تو نے ظالمہ مدینہ چھڑوائے یہ بھی میرے جلے امام ہے امام علی رقی علیہ السلام انہ کول بھی مدینہ چھڑوائے انہ جب کہے وطن چھوڑا نہیں چھوڑنا ہور بات ہے چھوڑاونا ہور بات ہے چار بیٹھیں جنہ اللہ چار بیٹھیں چھوڑاونا ہور بات ہے محروق نیشہ پور ایران اس وقت بھی مرار موجود ہے مولادی قسم اگر میں محروق دا ترجمہ دا سا جانا پوری رات تھوڑے رومر دا سامان ہوئیسی محروق آدھے کیکوین چھوڑاونا ہور بات ہے پہلے ٹکڑے کی تے بھنیا مرحبا 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 سوڑی ہائے کی دن سوڑی ہائے کی دن علی دیو دنہی ہے محروق اگر کو شہید کر کے پہلے ٹکڑے کی تے بھنیا ٹکڑے کر کے بات چلا لیتا بھنیا اگر کو محروق آدھے مرحبا 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 جنہ اللہ محروق لیتا چار بیٹھیں مل گئے مالک تری دارت راضی ہیں لیکن میری شہادت رفتہ ہی نا میں مدینہ تو ہومنے دور مالک جی میں چار بھوکر نتنی ہی میں مئیہ تیروان علی ہکنی ادا کرے ہاں جنہی مئیہ تفاوہ ناو گیا کہ عبادہ دو درہ وید تیرے بعد مرحبا 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 عجرکو مل اللہ عجرکو مل اللہ مولا عبادت قبول فرماؤے وقت نہیں تفصیلہ نارس قزام بس مختصرن دو جملے مولا دی شہادت جناب نے جھولیاں تک پہنچا کے طالب دعا مدینہ چھٹ گیا سامر آئچہ آگئے دو ترہ دی کہہ دے سو پوڑیاں زمین دے تلے آج بھی اپنوہ موجود ہے جتا مولا دی کہہ دیں بیوتے بھدر کٹھے کہہ دیا جنہیں مولا دی زبارت آئی سو پوڑیاں تلے کونے چکٹھے نہ مولا دی قسم میں مولا دی جڑا کھا رہی بسم اللہ مولا دی زبارت آئی پی فرمیدن انہوں کو اس کوئے تھے بنجڑی کوئی نہیں رہا کوئی جگہ بھد گھر جگہ کوئی جگہ جنہاں گھر رہی نہ یہ بھی گھر نہیں یہ بھی باقاعدہ زندان ہے ملاقات تے پابندی بہرانور تے پابندی کھانور تے پابندی ہر چیز تے پابندی لیکن مولا جنہاں گھر جگہ دو کہ بار بار آکے گھر دی عزت پامال کرنہ مولا اکتفان اینہاں گواہ کہا میری آرزوئے ہیں بے شک گھر گھوئے نال سوک ہے لیکن تُساں اس گھر دی عزت کر دے ہو پامال تُساں بے حیاء لوگ تُساں کو پتہ نہیں ہے اوہ دروازہ ہے جتا جبریل پروکوئے بہا تُساں میں کو گھوئے اچھ کہہ دو کرو آخری دفعہ جنہاں مولا گھر اچھ کہہ دو ایک ظالم ہے اس دیوار ابو اور کرن کوشش کیتی ہے جناب امام حسن اسکریل اسلام نے دیتے نا دیکھے ادھر ظالم حیاء کر ایک خاندان لبوت دکھا رہے ہیں ایک کمی نہ دیکھ یاد ہے میرے کل اتنا وقت نہیں جو میں تیرے دروازے تے دستہ کر رہا تھا مولا عبادت مصروف ہیں جی میں مولا عبادت کیا عبادت تھی بیٹھیں ایک کمی نہ جنہ دل لکھن امام سیندہ آدادار اپنا نوک پر سمجھ کہ ماف کرے آنکھیں آج جب آج شاہ وقت صدے کیونہ مولا چلے وجہ نا مولا دی قسم اس آتھا نہیں اس اتھے آتھا تھا مرحبا مرحبا عجر و کمالاللہ اتھے ہتھ رکھے سے نہ امام پاونڈیتے نہ نالین پاونڈیتے جو ہی بہر ہے نا سامدھے دھو گھوڑے سوارے گھوڑے سوارے گھوڑے سوارے گرجلے آئے نا سوار نہیں کرنا میرے دربات تک ہنو سوار نہیں کرنا مولا فرمای ابتوینہ کیوئے ہیں اتھے نہ سا کھوڑے دھوڑے سو تو سارے نال دوڑ اتھے نہ سا کھوڑے دھوڑے سو تو سارے نال دوڑ گبرل سائنڈی قسم جملہ ایڈا ہوکھ ہے مالک موت نیوے ہاتھ میں ابھڑا جنا دوچھی گلی اچھ گیا نا مولا تھک کے بیٹھے مرحبا 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 مولا فرمیدن وقت یاد آگئے مرحبا 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 مرح زمورد پتھر دی زہر بنائی رہے ہیں زمورد پتھر دی یہ زہر کم کیڑے آ دیئے ہیں جب نہ اس دور پتھر پکلاونا ہوئے آنا اس وقت کی زہر جو پتھر سٹا ہی ہوئے تھا پتھر پکلاونا ہوئے تھے مرحبا مرحبا زمورد پتھر دی زہر بنائی مولا کو دیتی نے آخری دفعہ زہر دے کے مولا کو پکڑ کے رات وقت کم سن بیٹی ہے ادھرات وقت حالت خوابے خوابے جٹھا گیا جتنے مذہر کا زیادہ تشریف فرماؤ حالت خوابے جٹھا گیا اس آلیہ دے ساندھی کوئی بچی ہے جہدے عمر چار سالے ہاتھ جرسیاں خوابے جا کے آدھی آلیہ جاگ تنے سمرد با سب ختم ہو گئے آلیہ جاگ باپ بلہر مل گئی ہے آلیہ تیری یدینی دے با سلام آگئے مرحبا 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 آلیہ جاگی ہے نا ترمی ہے مرحبا جلدی نال اٹھیں ترائے مرحبا دھارت موجود ہے باپ ایک ایک گھن گئن گئن سپاہی پکڑ کے میرد رو مردی آواز دے جنہ مرحبا جاگی نا آدھر آلیہ بھیڑ کے ہوئے آدھی حسن مرحبا کیا دستان خونے میں سوئے دیا حالت کہا بچ میرے سامدھی بچی ہے جید دکان سخمی ایم حد تھائیں جنسی ایم تے میں کو آگیا دیا آلیہ تیرے سمرد موصل ختم ہوگا آلیہ جاگ حسن بھراہ کو آگ ماننگے دیکھے تیرے باپ ایک ظاہر مل گئی ہے گبر حسین دی قسم ای ڈی اوکھی جو ظاہر ملیے نا ایک مولانہ دی مزار اس دے میرا حد تھی اگر میں غلط بڑھنا مولا میری شفاعت نہ کریں اگر میں صحیح بڑھنا وقت آج دیڈی ہارڈ کے ڈا محرم تو حق نہیں بچی میں حق بڑھ دے ہوئے آلی اسکرین کو مکان دے میں جنہ امام حسن اسکری علیہ السلام آئلہ اس کمینے دے دربار دے سامنے ایک چوک تھا اس چوک دے حالت کے لیے مولا کو ظاہر میں نہیں ہوئیے ظاہر دے اثر زیادہ ہے اثر دی بچہ تو مولا دیا چیخہ بلان دوں نہیں ایک کمینہ دے کیا دے اس کینے دیا چیخہ میرے کل برداشت نہیں ہونے سپائیہ دربت کروں کیا ایک کمینہ دے دوسو رکاسہ اور اتمگاؤں جیڑیا رکس کریں نہیں دیا چیخہ میرے کنہ تک ناون قبر حسین دے قسم درمیان اچ غریب دلاش ہے دوسو نچڑا لی عورتیں غریب پترے جڑا پیوں دلاش دیا کیا دے حیاء کرو پہلے کیا بچ گئے مرحبا 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 حج رکم اللہ ختم میری نوکری میری امید تو زیادہ مکان ہو گئی کوئی نہیں قریب نال باب دیمید کل ہے امام حسن علیہ السلام نے باب دا جنادت ہے جنادت جا کے گھارے کھنے ہیں اوہ جڑا مکان ہے جتا مولا راہ دے اتھائی مولا دی قبر اتھائی مولا دفن دفن ہونے پہن سارے بھیڑا کٹھے کڑے بے قریب آ کریے ہو سکتا ہے جس جملے دے بعد میں دنا پڑھنا ہوئے میری مجلے سے پوری ہوئے جترے عزت علی حضار دار فیروت بھائی مولا پوری بچھائی قبول فرمو بھائی جو دے لیکنے ایک آجات رکھتے ہیں جملے درکھائیں قبولیت رکھائیں میں دفن غوصل دفن سارے رسومات ادا ہوں دے پہنے تبھی دور کھڑ کے آہستہ آہستہ کھڑی رون دیئے جنہیں چھوٹی اندھی ہیں آلے بچے ہو آہستہ آہستہ کھڑی رون دیئے امام حسن اس کے لئے علیہ السلام قریب ہیں تو دیکھ کیا دینا آلیہ بھین آج ہے سارے باپ دی شہادت آج ہے تیری یتیمی دا وقت ہونے تیری یتیمی دا موسم شتیم جس وقت ہوں دے دھینت باپ دی لاش دے اچھے ویر کرے دیئے تو اچھے ویر کر کے کیوں نے رو دی رو کیا دیئے بھائیہ کیا دا سان جیڑی بچی راہ بھائی راہ اگر تیرا باپا شہید ہو مجھے او دی لاش دے اچھے ویر کرے میرے باپ دی لاش دے اچھے ویر کرے ہونے آج ہے ہونے تیری یتیمی دا اللہ خبیرہ بھائیر میرے کشمارے لہے کرے میرے حسن اچھے ویر کرے ہونے راہ بھائیرہ ہونے راہ بھائیرہ ستے باپا کلاب ہوگے مالک باز القبول فرمائے مالک دکھ 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 مولاد اشیاد ڈسد کے حاضرین مجلس دنیک اجاب بورے فرمائے مالک دکھ 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 مالک دکھ 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 اس مظلوم مظلوم امام ڈسد اس مظلوم امام دے صدقے جڑا کربلا دے واقعات سنکے تڑپدہ رہے تے کھر کچھ نہیں سکا متوکل دور حی ایجو امام حی اے زندان جھین تے کربلا دیا مزارہ تے حل چلائے گئے سن دے رہے جو کربلا مزارہ تے حل چل گئے کھر کچھ نہیں سکے اس مظلوم امام دے مظلومیت دواز تے اس مظلوم امام دے معصومیت دواز تے مالک حضرین مجلس دے نیک آجات پورے فرما مالک نے جو مومنین مومنات بیمارن حج دیرہ دست کا شفائے کل ہی عطا فرما مومن مخصوصہ بھائی جان اندر حکم کی تے مالک بیمارن شفائے کل ہی عطا فرما مالک نے اسی مظلوم امام دے مظلومیت دست کا مالک جو تنگ دستن غیب ترز کتا فرما مالک جو بے گناہ کے دین رہائی دے خبر اتا فرما مالک نے اسا سارا کو چودان دی بارگاہ سجدہ کران دے توفیق اتا فرما مالک او میں بنا جی میں تو چاہ دے او نہ بناویں جی میں اسا چاہ دے مالک نے آج دیرہار نباس دے مالک کو ہور دے نہ دے دوکھ موکھ پاویں مالک نے لکھ دا ہک پل بھی بڑا اوکھوں دے تجھے کچھولا سو سال ہو گئے راتوں نے مالک ہونوں نے رات سکھ ہو گئے مالک نے اس گھر تے اب دے خوشی آویں مالک نے اس گھر تے اب دے بہار آویں مالک سادا دے ویڑے واس پویں مالک بھیڑ بھی رات پلو بدے مالک نے انہ دے لکھا میں حقیقی وارس منتقی میں آل محمد دے ظہورِ تاجیل فرما مالک لکھ 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 تیری بارگاہ جدو آ دے حق بلندن امام حسین علیہ السلام دے زخنی حتن دواث دہی مالک لکھ 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 حسیندی عزت دواث دہی جھڑی زندانے کربلہ آج کیلے سجے حق ماریاں کیلے کھبے حق مار کیا کیا اسگارہ تیری لوری دا وانتی ہو گئے تو ہی نظر نہیں آنا مالک حسیندی خالی جھولی دواث دے جو جھولیاں غیر آبادن مالک حیاتی علی وارث ماتمی عزادار عطا فرما مالک پھر بارگاہ دعا دے حد بلندن امام حسین علیہ السلام دے زخمی حتہ نواز نے میں نہیں جانا دا تیرے ذات بہتر جانا دیئے حضرین مجلس دے دل جو نیک شرح حاجات پوریاں فرما حاج بنا زبار بنا چنگا بنا مولد زیارت مولد معرفت تو مشرب فرما مالک امام زمن سرکار دے ظہور تعجیل فرما دعاموں کے شرف قبولیت عطا فرما ربنا تکبل منا انکا انت سمیع دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الہجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ الہل ونہا ورے ولیوں وحافظوں وقاعدوں وناسروں ودلیلوں وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوغن وطمتیہو فیہا طبیلہ رب صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد نعرہ ہے ہائے دری تمام مومنین دن مولا توری اپنے در بارج منذور فرما وے مستور آرد میرا مولا پر تسلامت ہو وے خصوصی مرحوم نظر سلخان دن مولا درجات بلد فرما وے اندے پچھنے مرد راز ہو وے جملہ مومنین دن مرحومین ازادہ در درگین مولا انہوں کو جنرد فردوس جگہ دعا فرما وے دیرہ رجب کو انشاءاللہ مولا تجشنو سی باراندی رات کو مجلس سوسی امام بارگاج مرحوم نظر سلخان سہد